بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا اجہ الذین آمنوا قو عنفسكم و اہلیکم نارا و قودها الناس والحجارا علیہ الملائقہ غلاز شداد لا یعصون اللہ ما امرهم و يفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العالی العظیم و صدق رسوله النبی العمین الكریم و نحن و لا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاقرین والحمدللہ رب العالمین مولای صلی و سلم دائما عبدا اللہ حبیبکا خیر الخلق کلہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی اللہ سبحانہ وتعالی جی حمد بارگاہ رسالت محاب میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنخ آباد تمام حاضرین و سامائین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عزیزانِ گرامی حجو کی ہینہ بابرکت نشست میں بندہ ناچیز سورہ تحریم جی آیت نمبر پنج تلاوت کرن جو شرف حاصل کیوں آئے دعایت عرب کریم جل مجدہو انہ کے صحیح مانا میں انہوں جو تفسیر مفہوم آئے انہوں جو مقصد بیان کرنی توفیق اتا فرمائے بعد ازاں تمام حاضرین انہوں جے مطحان صحیح مانا ساں عمل کرن جی توفیق اتا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ تحریم جی نایت مبارکہ جی اتدر ارشاد فرمائے جی جو مختصر آسان ترجمو اے ایمان وارو قو بچائو انفسکم پہنج جانن کے اے پہنج گھر وارن کے اہل کے رئیت کے جہنم جی باہکا اے ایمان وارو پہنج جانن کے پہنج نفس کے جہنم جی باہکا بچائو واہلیکم اے انہ خواباد جے کے تمہ جا اہل و آیال وارائن رشتے دار آئن تعلق دار آئن جن جن جو شمار تمہ جے رئیت میں تھے تو جن جن جا تمہ حاکم آئن والی آئو انہن کے جہنم جی باہکا بچائو انہ آیت مبارکہ ماں انہ جی تفسیر بھی ذکر کیا دو انہ آیت مبارکہ ماں کو اس آن کے حکم ملے دو وہی ہوا تے ایمان وارو پہنج جانن کے بھی اے پہنج جے گھر وارن جی جانن کے بھی جہنم جی باہکا بچائو انہ آیت مبارکہ ماں قو حکم آ امر آ اے امر فرضیت جو افادو کندو آ یعنی ہر حکم ایمان وارے جی مطا جہن بھی اللہ ہے انہ جے رسول جی تصدیق کیا ایمان ناندوا کوئی صرف انہ جو ایمان آنے تائیوے محدود نہ ہن بلکہ انہ خواباد پہنج جی جانن کے اے پہنج اہل و ایال جی جانن کے انہ جے نفوس کے جہنم جی باہکا بچائن واجب جہنم جی باہکا بچائن جو مطلب چھائے کوئی انفسکم و اہلیکم نارا پہنج جی جانن کے اے پہنج اہل و ایال جی جانن کے تمہ جہنم جی باہکا بچائن جو مطلب چھائے انہ آیت مبارکہ جی تفسیرت امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمائن تھا ان آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرمائن فَأَلَى الرَّجُلِ اَنْ يُسْلِحَ نَفْسَهُ بِالتَّاعَ وَيُسْلِحَ اَهْلَهُ اِسْلَاحَ الرَّائِي لِلْرَّعِيَّةِ امام قرطبی فرمائن تھا ان آیت مبارکہ میں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرمائن کوئن فسکم پہنجے جانن کے بچائے وَأَهْلیکم اے پہنجے اہل و ایال جی جانن کے انہ جے نفوس کے اولاد جی نفوس کے پہنجے رشتے دارن ہے پہنجے محکوم مانن جے جانن کے جانن مجی بائے کام بچائے انہ جو مطلب ہی ہوا مانن جے مطاں ایمان وارے جے مطاں یو لازم آ جو پہنجے نفس جی پہنجے ذات جی اصلاح کرے کیڑی سے تے اصلاح کرے بِتَّاعَا اللہ ہے انہ جے رسول جی اطاعت تے جے مطابق زندگی گزارن تے اصلاح کرے سموری زندگی اول خان آخر اللہ ہے انہ جے رسول جی اطاعت مطابق زندگی گزارن انہ جے مطاں فرضہ انہ آیت مبارکہ جو مطلب ہی ہوا وَيُسْلِحَا اَحْلَهُ اِصْلَاحَ الرَّائِ لِلْرَّائِيَّةِ امام کرتبی ورمائندہ وَاَحْلِيكُمْ نَعْرَا جو مطلب ہی ہوا تم مانن جے مطاں صرف پہنجے جان جی اصلاح پہنجے جان کے اللہ جی اطاعتیں اتباع میں قائم رکھن کافی نہ ہیں بلکہ ان آیت مبارکہ جو مطلب ہی ہوا پہنجے جان ساں گڑو گڑ پہنجے اہل وعیال کے پہنجے رئیت کے پہنجے رشتہ دارن کے جے کے جے کے انہ جے حکمت تحت تائن انہیں کے بھی انہیں جی اصلاح کرے انہیں کے بھی اللہ انہ جی رسول جی اطاعتت آمدہ کرے یہ انہیں شخص جی مت ہوا فرضہ یعنی صرف جان جی اصلاح نہ کرنی بلکہ جان ساں گڑو گڑ پہنجے اہل وعیال جی بھی اصلاح کرنی اینہ جے متعلق حشر جی سوال بھی تھنو تمہا اگر کہیں گھر جا سربراہ آئیو تا گھر وارن جے متعلق تمہا کھان قیامت میں سوال تھنو اگر تمہا کہیں ادارے جا سربراہ آئیو تا انہ جے متعلق تمہا کھان قیامت جی دی سوال تھنو اگر فرمائے تمہا مجھا ہر ہیک کو شخص ذمہ دار آ انہ کھان انہ جے ذمہ داری ہے جے متعلق سوال چھڑو یہ امام کرتبی انہ آیت مبارکہ جے اندر تفسیر تبری میں فرمائے انہ جو مطلب ہی ہوا ہو انفسکم جو مطلب ہی ہوا تماما جا ہر ہیک کو شخص بے شخص کے اوے شیعوں بدھائے جیسا وہ جہنم جی باہ کھان بچی سگے یعنی تبلیغ سٹھن آمالا جو حکم انہوں جی دعوت ہیں تبلیغ تاکہ سب ہوا کم سو جانیں جنسا ہوا سب جہنم جی باہ کھان بچی سگے اے واہلی کم نارا جو مطلب ہی ہوا جے شخص جو جو اہل خانہ آئے جے کہ گھر آوارا آئیں جے کہ انہوں جا رشتے دار آئیں انہوں کے پوری زندگی اوے شیعوں انہوں سے آگاہ کرے جے کہ انہوں کے جہنم جی باہ کھان بچائیں آواری ہوایں انہوں جے متعلق بودھائے جے کہ انہوں کے جہنم جی باہر میں دھکن آواری ہوایں وہ یہ سمجھی کرے انہوں سے انہوں کے فالو کن انہوں سے انہوں کے عمل کن جے کہ انہوں کے جنت جی طرف بچی ہوا یعنی اگر تو کہ اللہ نعمت دینی اگر جو سربراہ کہ ہوا تو سب کھان پیروں پانج جان جی اصلاح کرنی پانج جی زندگی اللہ ہے انہوں جے رسول جی اطاعت مطابق گزارنی اے انہوں کھان بعد تو جے متان اولاد جی تربیت بھی فرضہ اولاد جی تربیت فرضہ اولاد جی تربیت فرضہ اولاد کے سٹھو سمجھائن سٹھو سکھارن آداب اخلاق اخلاقیات جی تعلیم جن تجھے مدھو فرضہ اے انہوں جے متعلق حشر جنی تو سوال چھنو انہیں آیت مبارکہ جو مطلب امام تبری رحمت اللہ تعالی جی مطابق اے دنیا وارو ہر وقت ہوئے شئے کبے کھے بدھائیں دا رہو انہوں سے انہوں کا آگاہ کندہ رہو جے کہ انہوں کے جہنم جی طرف وٹھنٹیوں جی جنت جی طرف وٹھنٹیوں تاکہ انہوں کے علم خواباد انہوں کے جنت جی طرف وٹھنٹیوں انہوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں آیت مبارکہ جی تفسیر کرنے فرمائیں انہیں آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے یا ایواللہ دین آمنو تو انفسکم و اہلیکم نارا انہیں جو مطلب چاہے مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی عنہ آسان اندازہ میں انہیں جی تفسیر کرنے فرمائے ادبو ادبوہم و علیموہم انہیں جو مطلب بھی ہوا تب پانہ بھی ادب سکھو پانہ بھی اخلاقیات سکھو پانہ بھی دین سکھو پانجے بچن کے گھروارن کے گھرواریہ کے پانجے اولاد کے دھیرن پٹن سبنی کے دینہ دی تعلیم ہے جو انہیں آیت مبارکہ جی تفسیر رہی آئے امان حضرت اکتادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسولین پانہ فرمائے ان تھا انہیں آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی گھر جے سربراہ کے گھر جے رائی گھر جے ذمہ دار کے یہ ذمہ داری عطا فرمائے یا وہ گھر جے سمورن فردن کے اطاعت جو حکم کرے ائیں انہ کے معاسی کھوں اللہ انہیں جے رسولہ جی نافرمانی کھوں بچائے وہ جی کرے گھر جسے تو وہ اللہ جی نافرمانی کن تھا انہیں آیت مبارکہ جی مطلب انہیں جی مطلب فرضات گھروارن کے بودائے گھروارن کے سمجھائے گھروارن جی مطلب زجرو توبیخ کرے اگر ہوئے اللہ انہیں جے رسولہ جی نافرمانی کن تھا علیہ یادو باللہ اساں پہنجے ماہول جی طرف اساں گھرے لو روشت نظر بھی جاؤں اساں جو طریقوں چاہے اساں پانہ نماز کھوں آری دینی تعلیمات کھوں آری اخلاقیات کھوں آری اساں معاشرتی آداب کھوں آری اساں پانہ نشے کھوں کھالی آئے ہوں اللہ سبحانہ و تعالی پہنجی بھی اسلاح جو کم فرمائے گھرو گھرو گھرہ وارن جی اسلاح جو بھی کم فرمائے اگر تمہ گھر جا فرد آئے اگر تمہ گھر جا سربراہ آئے کہ ادارے جا سربراہ آئے کہ کوم جا سربراہ آئے کہ خطے ہیں کہ علاقے جا سربراہ آئے تو پہنجے تمہ آزاد نہ ہو سبحان پہنے ہوں تمہ کے پہنجے نفس جی اسلاح کرنی یا پہنجی زندگی اللہ انہیں جی رسول جی اطاعتا مطابق گزارنی یا انہیں خانباد سموری رعیت کے حکم جنواتا ہوئے اللہ انہیں جی رسول جی حکم و مطابق زندگی گزارنی انہیں آیت مبارکہ جی تت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی حدیث پاک موپیریں بھی ذکر کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمائے کلکم رائن وکلکم مسعولن عن رعیتہی تو تمام جہاں ہر ہی کوئی شخص جے کو سربراہ ہوا وہ اگر باطن جو ودوہ سربراہ ہوا اگر کہیں قوم جو ودوہ سربراہ ہوا وہ رائیہ رائی عربیہ میں چیپوا دھنا رکھے چاہ کے دھنا رکھے دھنا رہ جے مطابق پورے دھنجی اسلاحہ ہے انہیں جی تربیت انہیں جو خیال فرض ہوں دھوا اگر کہیں جے زمین کے نقصان اگر کو دھن پوچھائیں دھوا تو مانو دھن کے نا انہیں دھن وارے کے انہیں ساگا لائیں داہن چھو تو ذمہ دار ہی انہیں جی آ آقا فرمایو جیے توان جے معاشرے میں ایک دھنا رہ جے مطابق دھن جی اسلاحہ انہیں جو خیال فرضہ یہ گھر وارے جی مطابق سمورے گھر جی اسلاحہ انہیں ان کے دین سے خارن انہیں جی تربیت کرن اتھیکلی ہو جے ہر طریقے سا انہیں جی اسلاحہ جی انہیں متوں ذمہ دار ہی ہے اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جا بجا تربیت جی متعلق حکم فرمائو تربیت کیو اولاد جی تربیت کیو پہ جی تربیت کیو اولاد جی اسلاح کیو پہ جی اسلاح کیو گھر وارن جی اسلاح کیو گھر جے بھاتن جی اسلاح کیو اگر تمہ ان کے انہیں جی اسلاحہ نہ کئی تو اوے قیامت جی نہیں ہو تمہ جو گریبان پکڑ جن جو سبب بند جن دا اے تمہ کی انہیں جو حساب جن ہوا تمہ کو سوال چن ہوا انہیں دیکھ کرے ہر شخص انہیں فرض جو احساس کرے تو مجھے متوں فرضہ گھر واری گھر وارن جی بچڑن جی پھٹڑن جی اولاد جی ہر رائیت جی کو جی کو رائیہ ہونے جی رائیت جی ذمہ داری ہونے جی اسلاحہ ہونے جی اطاعت جی حکم ہونے جی دعوتیں تبلیغ و نجمتوں فرضہ اے قیامت جی نہیں کہیں کہ عذر نہ تھی دو تمہوں کے خبر کون ہوئی مو کے خبر کون ہوئی ہی دار الاسلام آگ ہی دار الاسلام آگ اسلامی ملکہ ایتری معلومات ایتر علم و جن ہر مسلمان نجمتوں فرضہ انہیں کے خبر ہو جی تو ہانے اگر مجھے شادی تھی یا تمہاں گھر جو فرد سربرا مو کے گھر واری جی بھی اصلاح کرنی یا انہ کے بھی اللہ رسول جی اطاعت جی مطابق زندگی گزاران جو حکم کننوا اے جنہیں اللہ اولاد جی نعمت دے سبحان اللہ اللہ سبحانہ و تعالی سب نی کے اولاد جی نعمت دے اگر اولاد جی نعمت ملے اولاد نعمت اقا قرآن مجید میں توانیز دو جناب زکریہ یحیاء کے گھرے ہو عمر گزری چکی اسیخوں متھے عمرہ جسم کمزور تھی چک ہوا لیکن انہ جی باوجود دل میں خواہش آتا مالکم کے اولاد اطاعت پٹڑو اطاعت اولاد نعمت جناب ابراہیم کے پٹڑو ملے تو اللہ فرمائے تو ماتوں کے خوشکبری نہیں تو پٹڑو نوہ اولاد نعمت لیکن میاں ای آئی اولاد آجیں جی متعلق اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارج اولاد تمہارج مال تمہارج آسمائش میاں پہنے اولاد ملے تھی نعمت تھی کرے بعد میں اولاد آزمائش کیا تھی انہ جی وجہ امام غزالی رحمت اللہ نے فرمائے جی کہا نعمت اولاد آنا اللہ جی نعمت آ اللہ جی نعمت آ اللہ جی امانت تمام وقت ملن تھا جی انہوں جو ذہن دنیا خرافات کھاں بے حیائن کھاں ہوں ہر طرح جی گناہ کھاں ہوئے تاں کہ پاک صاف تھی کرے ملن تھا انہوں جو ذہن بالکل اچھے کپڑے وانگو رہا انہیں تمام جی ہتھ میں آ تو انہوں جی زینت لکھو چھا تھا اوے بھی خوش نصیب مائر آئین جنہ وضو کرے اولاد کے کھیر پیار ہوں تو جا بچڑا وقت جا ولی تھا اوے بھی مائر ہوئی جن بچن جی ننڈہ ہو دیکھا تربیت کئی بابا فرید الدین گنجے شکر جڑا جوان پیدا تھا اوے بھی مائر ہوئی جن ننڈہ پن کھان وٹھی بارن جی تربیت کئی تح حضور سید غوث بہاو دین زکریہ جڑا ولی پیدا تھی اولاد ملے تھی تربیت تح نمت فرض صرف ان کے پالن ان کے کھارن ان کے چھلے جن یا پان دشمن دنیا اندر اولاد نیک ہوں اگر کہیں اولاد بد ہوں دی دنیا اندر بد نام شروع تھی اندر اللہ سبحان وطال فرمین موال وولاد فتنہ تمہ اولاد تمہ مال مڈیوں اولاد تمہ بچڑا تمہ امتحان جرہ تمہ کے ملیا بلکل صاف سترا ملیا تمہ ان کے تربیت کیڑی گئی جرہ پان پورا نائی تر بچند کیڑی تربیت کلا دنی تعلی مجل بار اک موہ نرلے کو پچھا گئی مدرسے میں پڑھن دوا مون کو پچھا گئی بابے کے خبر آتھو کاثے پگوائیں قائدو پڑھے پڑھے مکمل کرنوار آتھو خبر آتھے نس آئیں اچھا پڑھ دو کاثے سخر پڑھ دو گھنا خرش انان چار پنج ہزار انتے فیس لگ دیا کرا لگ دوا گھرہ وارہ سمور بھاتی پریشان آہن سبو کونٹی سویر آتھ ناشت تیار تھی انہیں بیک تیار تھی انہیں شوز پالش تھی انہیں خبر دنیوی تعلیم چاہے دنیوی تعلیم لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلی وسلم جن کہ تربیت قرار دنوں ہوا تربیت کیڑی ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وآلی وسلم جن فرمائے ادبو اولاد کم بسلا سے خسال پائیں جی اولاد جی ٹرن چھین تربیت تربیت کیڑی حب نبی شکم سبق پہ رہے ہوں پائیں جی بچرن کے اللہ جی نبی محبت سے کھار جی مانو زبانت زندگی بھر محبوب تاریف آئی ہو بچن کے تاریف شاہ سے کھار سبق پہ رہے ہوں محبوب صحیح معنی محبت پہنچ دل میں پیدا کرنی پہن دی کوئی گھرہ وارن کے ویہارے محبوب جی اصاف محبوب جی اصاف حمید محبوب علیہ سلات واسلام جی بچن کے بدائیں دا سیتا انہیں دل میں مصطفی کری محبت پیدا آقا پہنچ نبی اہل بیت محبت سکھا رہے آقا پانا فرمائے تربیت کیوں عدب سکھا رہے ہوں کیڑوں عدب سکھا رہے آقا فرمائے نبی حبیب محبت بچن کے سکھا رہ محبت انہیں اسکولن میں کون ملن دیا یا محبت اللہ رسول تاریخ سیرت پڑھن سام ملن دیا آقا فرمائے تربیت کرن قرآن تعلیم تعلیم تربیت کیوں یا تربیت یا تربیت تما کے حشر نیک نامی جو سبب بن جن تما کے اعزاز ملن یا تربیت قرآن تربیت تا قرآن تعلیم تربیت تا اصلا پائیں جی اگر گریبان میں معاشرت روش میں گور کیوں اصلا کہ حقیقت یا شرم خان کند جو کی پویت اصلا کریں انہ حافظ کھے انہ کاری قرآن پڑھن وارے کے ہوا حیثیت دنی کون جو بار دل میں قرآن اہمیت پیدا تھی گھڑو تا انہ کند آئے بار دل گھڑو خرچ کند آئے انہ بار ساوڈیٹ سو خرچ کند آئے پر انہ حافظ قرآن ہے فری آف کاسٹ فی سبی اللہ بار کے قرآن پڑھائے تا انہ پنج روپیہ تیار نائے ہو دا جنہ تو معاشیہ دنیوی تعلیمہ جو تعلق معیشت سائے انہ روزگار کمائی سائے جو تعلق اصل تعلیمات سانہ جیسا انسان جو روح صاف تھی دو جیسا انسان جو نظری صاف تھی دو وہ تعلیم صرف قرآن تعلیم اسلام تعلیم انہ تعلیم انسان جو روح صاف تھی دو جیسا تربیت تھی دی یا قرآن تعلیم تربیت تھی دی یہ قرآن تعلیم بچن کے سکھا نے دی لا تقل لہما اف ولا تنہر ہما پیما قررپ جی عمر مہن بھلے کیترو بھی تنکن تو کہ زبان اف نہ چون یا اسلامی تعلیم جی انہ بدھائیں دی اگر تُو ست دفعہ تواف کرائیں ست حج کرائیں تب ہی مہن دردیں تکلیف گھڑی جو بدھروں نہ دو ادا کرے سکھ یہ قرآن سکھ رہی دو بچا چون نہ تھا بچا فرما برداری نہ تُو اللہ رسول کیتری فرما برداری کہ تُو ان کے سکھ رہ تُو ان کے بدھائی تُو تربیت کہی مدرسے میں داخل کرائے تُو اللہ رسول حکمات بدھائی تُو ان کے بدھائی تُو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم تربان اصان کیڑا کیڑا حکم نازل تھی اصان کیڑو کیڑو حکم بچان کھان اتر پیار کند آؤں جو پیار آباد میں اصان لائے زلت اچھا اچھا کرے چلی پھنی پہ بیٹھو وارہ پہ سنگ آرہ عمر بن عبدالعزیز انہیں جو وارہ کودا ہے جیسے تکویر اولا پابندی نہ کریں شرعی طور جی جائے زہن ان کے ایش بھی کرائے ان کے سکھ بھی تربیت بھی کیوں لیکن جیسا اللہ رسول خان پرے تھے جیسا اسلام رو گردہ تھے جیسا اللہ سبحان وطال جی نافر مانیت ہوئے جری تھے وہ خیال نہ دشمن یا محبت اوتری کرنی یا جیسا وہ تمہ دنیا آخرت میں نیک نام یہ جو سبب بن جی اللہ سبحان وطال کا دعا رب کریم جل مجد جی لفظ اچھا لفظ معنی غلطی معاف فرمائے جی کو چاہ ہوا انت تمہ سان کے صحیح معنی میں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے